اس سے پہلے کہ میں اگلا ٹاپک سٹارٹ کروں میں آپ کو ایک دو چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں ایک پیسیف سائن کنونچن جو ہے اس کے بارے میں یہ الیکٹرونک ڈیوائسیز انسر پر تیوری کی بک ہے رویٹ بولیسٹیٹ کی اور لیویس نیلسکی کی تو یہ ہو سکتا ہے غالباً آپ یہ بک جو ہیں وہ نیکسٹ سمسٹر میں الیکٹرونکس کیلے پڑے تو میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے آپ جو پیسیف سائن کنونچنس پر لگائیں گے یہ ایک ڈائیوڈ ہے اور یہ ایک ریزسٹر ہے یہ ایک ہافی اپ ڈیکٹی فائر سرکٹ ہے اور اس میں آپ سائنس آڈل انپورٹ جو ہے اس کو از ان انپورٹ آپ دیتے ہیں تو ابھیسلی جب تک یہ پوزٹیف سائیکل آ رہا ہے اوپر والا 0 سے T by 2 تک تو وولٹیج کی ویلی پوزٹیف ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پلس مائنس وی آئی لکھا ہوئے انپورٹ وولٹیج ہے جب تک یہ پوزٹیف ہے کرنٹ یوں فرو کرے گا 0 سے لے کے T by 2 تک تو اس طریقے سے آپ سرکٹ کو دکھائیں گے اور کرنٹ کی ڈائریکشن سیلک کریں گے اور پلس مائنس اوپیسلی یہاں بھی پلس مائنس ہوگا لیکن جیسے ہی نیگٹیف سائیکل آئے گا تو یہی پہ پلس مائنس وی آئی نیگٹیف ہو جائے گا تو اس کے لئے سرکٹ یہ بنا ہوئے نیگٹیف سائیکل کے لئے یعنی T by 2 سے لے گے 2T اور یہ 0 سے T by 2 تک تو جب T by 2 سے T تک آپ جائیں گے تو یہ نیگٹیف ویلیوز ہیں تو اوپیسلی پلس مائنس میں یہاں پہ دکھاتا ہوں پلس مائنس نیگٹیف وی آئی تو ہم نے دیا یہ ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ یہ رول کے اگر آپ پولاریٹی پر فلپ کرنا چاہیے یہ جو پولاریٹی ہے تو آپ یہ دیکھیں مائنس کر دیا پلس کر دیا اور تو آپ یہ جو نیگٹیف ویلیوز ہیں ان کو پوزیٹیف لکھ سکتے ہیں وی آئی تو اب آپ کیا ہوگا جو پیسل شائنس کنونیشن کی مطابق پوزیٹیف یعنی پوزیٹیف سے کرنے اب انٹی کلوک ویس جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لاریٹی پلس مائنس ہی ہوگی جو اس کرنٹ کے لیے وولٹیچ اکراؤس ریجسٹر کی ویلیو ہوگی جبکہ آؤٹپٹ آپ معلوم کرنے چاہتے ہیں وہ اس کا نیگٹیف ہوگا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنسوائیڈل سیگنل جو ہے وہ ہر سائیکل میں یہ پورا ایک سائیکل ہے تو ہر سائیکل میں جو آدھر سائیکل ہے وہ کلوک ویس کرنٹ فلو کرتا ہے اور اگلے ہر سائیکل میں انٹی کلوک ویس کرنٹ جو ہے وہ فلو کرتا ہے اور آپ وہ وولٹیچ کی پولاریٹی بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویلیو آدھر بات ہے کہ یہ اس نیگٹیف ہر سائیکل میں یہ یعنی ٹی بائی ٹو سے لگیتی تک یہ نائیون آف ہوگا یہ حضرت کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو کرنٹ زیرو ہے سو وی آر ایس ایکل ٹو کرنٹ زیرو ہے تو زیرو انٹو آر ایس سیرو تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹی جائے تو یہ پیسیف سائن کنونشن آپ کیسے استعمال کریں گے آگے الیکٹرونک سائرکٹس میں یہ مینک آپ کو ایک ایک اگزامپل تھی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وولٹیچ ڈیوائیڈر جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو میں پہلے آپ کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوں ایک اور میں آپ کو اس کی اپلیکیشن دکھاتا ہوں جو الیکٹرونک سائرکٹس میں یہ ایک ٹرزیسٹر ہے اس کے ساتھ یہ رزیسٹر لگایا ہے آر بی اس کے بیس کے ساتھ اور یہ ایکسیلی کامن ایمیٹر ایمپلیفائر ہے اور یہ اس کا ان بکلوپ ہے تو آپ نے جب اس میں کیویل لگانے تو آپ یہ دیکھ سکتے یہ کلاک بائز ڈیریکشن دی ہوئی ہے تو اب میں اس میں کیویل لگا ہوں تو یہاں سے میں یہاں سے آ رہا ہوں مائنس بی سی سی مائنس بی سی سی اور پھر آپ آئیں اس رزیسٹر کے گروس تو پیسیف سائن کرنے سے مطابق پلس ہی ہونا مائنس ہی ہوگا سو پلس جو کلٹ پروک کر رہے اس میں آئی بی ہے انٹو آئی بی اور یہاں پہ بیس اور ایمیٹر کے دیمیان موٹیج ہے وہ فیلال ہمیں نہیں معلوم کیا یوشلی کوئٹ سائن ہوتی ہے لیکن ہم اس کو نام دیئے پلس بی بی اس ایکوٹو زیرو اب جب آپ اس کو سولف کریں گے ایکشلی یہاں پہ آئی بی معلوم کرنے چاہتے ہیں کہ بیس کرنٹ کیا ہو سکتا ہے رزیسٹر معلوم ہو بی سی سی معلوم ہو بی بی معلوم ہو تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوگا کہ بیس کرنٹ کیا ہے تو بیس کرنٹ کو شپل کرنے کے لئے میں کروں گا آئی بی تو بی سی سی کو ادھر لے جائیں گے آپ تو یہ پلس بی سی سی ہو جائے گی اور بی بی کو ادھر لے جائیں گے مائنس بی بی تو آئی بی کے ساتھ یہ آئر بی ملٹیپلائی ہے تو دوسری طرح جاگے ڈبائیڈ ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکشلی یہی فعول ہے تو اس طرح آپ الیکٹرونکس میں الیکٹرونکس سرکٹس میں جو ہے وہ obviously KBL جو ہے وہ آپ کے لئے ضروری ہے جیسے کہ اب یہ وہ انپٹ لوب تھا اب یہ آئپٹ لوب ہے تو آئپٹ لوب میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے کولیکٹر کرنٹ جا رہا ہے وہ ٹرانزیسٹر میں سے جا رہا ہے تو یہ ٹرانزیسٹر کے آئپٹ ٹرمینلز ہیں جن میں سے آئپٹ لے دیں تو پلس مائنس بی سی یہ ہے جو ٹرانزیسٹر کے وہ ہے ٹرمینلز ہیں دو ان کے ساتھ یہ ریزسٹر ہوں گے بی سی لے گا اس میں اگر آپ KBL اپلائے کریں تو اس نے clockwise current assume کی ہے تو میں اس کی مطابق direction چونکہ یہ Polarity ہم نہیں چینج کرتے ہیں ہم ایکشلی یہ Polarity چینج کر سکتے ہیں تو پلس اب میں اس KBL اس پر اپلائے کروں مائنس یہ VRC ہے تو میں یہاں سے آیا یہ clockwise direction ہے پلس VCC کو positive terminal پھر کیا تو پلس VCC KBL اس لوں یہاں پہ negative terminal جاں تو میں نے لکھا مائنس جو VCE ہے collector total meter transistor کی جو دو terminal اور پھر یہ میں اس کو نہیں دیکھا میں اس کو دیکھوں گا پلس voltage across RC is equal to zero پیسیف سائن کنونس کنونس پہ تو یہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ VRC اس کے cross کے actually IC اوپر سے آرہے جو ہم نے KBL تو passive sign convention مطابق میں clock direction میں لکھ دیرکشن لکھ کرنٹ ہے یا transistor کا کرنٹ ہے جو اس پہ سو کرے گا تو میں اس کی term میں لکھنے چاہتا ہوں تو IC اوپر سے آرہے تو میری جو terminal ہے اوپر پہ مائنس IC into RCO اوپر اپلائے کریں اس جو میں convention استعمال کی ہے تو اس case میں کیا بدائے گا VCC minus VCE plus IC اوپر اس لئے پلاس IC تھا تو اس لئے میں minus IC into RCO use کروں گا اس اقل 0 تو اب فرص کریں VCE کی expression دیکھیں تو یہ transistor کی cross voltage جو ہے تو یہ چلا جائے گا تو یہ کیا جائے گا VCC minus IC RC جو کہ یہ آرہی آپ دیکھ سکتے کہ وہ اچھ یہ تو اس طریقے سے آپ جو اپنا جو KVL ہے اور current کے جو convention ہے وہ use کریں گے obviously in circuits میں تو اس لئے ان کو practice کرنا لئے ضرور ہے اب میں voltage divider کی example آپ کو دیتا ہوں دوسر چیز آپ پہ یہ بتا دوں کہ یہ جو electronics کے circuits ہیں اس پوک میں جو circuits ہیں ان میں یہ wire اس کے ساتھ connect کر دیتے ہیں یا کہ دیتے یہ آپ میں connected ہے اور اگر آپ output side پہ جائیں اب جب آپ output side پہ اس کی دیکھیں تو یہ سے connected ہے تو اس کو بھی ہم ایک ground یعنی negative terminal جو ہیں جائے اس کے ایک wire بنائے تو ہم علیہد علیہد چونکہ اس پہ جاتے تو یہ علیہد ایک mutation ہے اس کا مطلب یہ کرن جب یہاں سے جا رہے ہیں تو ادھر سے آکے پھر ادھر جا کے رہے ہیں آبیس لی انپوٹ کرن جب فلو کر رہا تھا وہ اس پاتھ سے فلو کر رہا تھا تو یہ کرن تھا وہ اس پاتھ پہ فلو کر رہا تھا یہاں یہ میں بتانے چاہتا کہ آپ کی انٹیشی یہ بکس میں زیادہ انٹیشن یہ ہے جس کا مطلب اس بکس اس پیشلی ہی ہے تو آپ نے یہ ہزیم کرنے کہ دونوں اندھر سے انٹرنل کنیکٹر ہے اب میں آپ کو وولٹیج دیوائیڈر بائس کی یہ ایک ٹرانزیسٹر سرکٹ ہے جس میں بائس ہو یہ بائس ایک چلی ڈی سی پوائنٹ سیٹ کرنے کے لیے ڈی سی پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹرانزیٹر کی ٹرانزیٹر کی یہ کیا بی کی پوائنٹ بھی سے کہتے ہیں یا آپ ریٹنگ پوائنٹ فیل حال جیسے آپ کا مقصد نہیں ہے اور یہ ریلیشنشپ بتا رہے کی کی سی ٹرانزیٹر بی ایف کر رہے تو یہ ایک ٹرانزیٹر گرافیکل طریقے سے دکھائے ہو تو جائے بات ہے آپ ریلیشنشپ ریلیشنشپ بہت ساری ویلیو سیلیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی بتانے کی مقصد ہے کہ آپ نے لے یہ جو ٹرانزیٹر کے کروس جو وولٹیج ہے جو ویلیو آپ نے سیٹ کی ریلیشنشپ 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 وقت جو ٹرانزیٹر کروس وولٹیج سی ویلیشنشپ ویلیشنشپ ریلیشنشپ ریلیشنشپ ٹرانزیٹر کی وولٹیج بی سی کی ہ وی یہ تو ہو گیا بیگراؤنڈ اب یہ ہے کہ ہم نے فرض کریں وولٹیج معلوم کرنی ہے کہ اس ریزسٹر کے کراس وولٹیج کیا اور یہ کپیسٹر جو ہے وہ دی سی کے لیے اوپن سرکٹ ہوتا ہے یعنی دی سی پاسلنگ کرتا تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنٹ ادھر نہیں جائے گا سرکر یہ والے جو کرنٹ آ رہا ہے وہ ادھر جائے گا اور ادھر جائے گا یہاں اوپن ہے اس کے لیے اور یہ والے جو کرنٹ آ رہا ہے ادھر جائے گا پھر ٹرانسٹر میں سے جائے گا ادھر نہیں جائے گا تو اب وولٹیج ڈیوائیڈر پہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جیسے یہ والے سرکٹ ہے تو بی سی سی جو ہے یہ ایک ببل سے شوک کی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بیٹری ہے وہ بی سی سی کو اگر اس کو میں یہاں سے بھی لے کے جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پلس ٹرمینل پلس ٹرمینل اور یہ اس کے ساتھ کننکٹڈ ہے یہ آپ ڈریکٹ یہاں پہ ڈال دیں چونکہ یہ ایک ہی پوائنٹ ہے تو آپ جہدر مرضی اس کو کننکٹ کردیں ایک ہی نوڈ ہے ایک ہی نوڈ ہے تو آپ کو کامسٹ پوائنگ کرنے وہ اس کو پائنگ کر سکتے ہیں تو اوپر نہ لگا دیں یہ یہاں لگا دیں ایک ہی بات ہے اب فرس کلے وولٹیج ڈیوائیڈر ہم نے معلوم کرنا تھا تو اس نے کیا کیا ہے بی سی سی کو چونکہ دونوں کے کروس ہے پیرلل ہے دیکھ سکتے ہیں current divider ادھر بھی جا رہا ہے اس برانچ کے کروس بھی ہے یہ بھی جو ہے اور اس برانچ کے کروس بھی ہے تو اس لئے ان کو الہد الہد بھی آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ نے یہ لکھ دیا تو فرص کریں یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ جیسے ایک اور جو اس میں جو important چیز ہے وہ resistance کو دیکھنا ہے جب یہ ہم کر رہے ہیں وہ ہے جیسے کہ فرص کریں transistor کو کیا resistance نظر آ رہے تو وہ ہے چلی یہاں سے ہم اندر دیکھیں گے ان دو تردنل سے ان دو تردنل سے اندر دیکھیں تو کیا resistance نظر آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ ہم current drive کریں گے یہاں سے ایک بات یہ ہے ایک بات یہ ہے بیٹری کو ہم usually short کرتے ہیں ہم بعد میں تو یہ دو parallel resistor نظر آ رہے ہیں اس transistor تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ arthavanon دیکھنا یا resistance اندر دیکھنا کسی دو تردنل سے that is important وہ یہ اس کی application ہے اور جو آگے آپ نے یہ کرنا ہے سارا کچھ اب ہم یہ دیکھنے چاہ رہے ہیں اس کے cross voltage کیا ہے usually ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو VCC ہے یہ current بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے یہ micro impair میں اور یہ current جو ہے یہ mili impair میں اس کا مطلب جو جو ratio بنتی ہے وہ more than hundred ہے تو ہم roughly ten times بھی کہہ سکتے ہیں لیکن roughly جو ہے یہ چونکہ اس کی ratio کافی زیادہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ approximately سارا کا سارا current جو جا رہا ہے یہ والا کیونکہ یہ اتنا تھوڑا ہے یہ والا جو base کے اندر جا رہا ہے یہ micro amperes میں اور یہ mili amperes میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ current بہت high current ہے اور یہ بہت ہی small current ہے تو ہم یہ کہیں گے approximately ایک سارے کا سارا current اس branch میں سے جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو اس نے figure بنائی ہے اس میں کیا کیا ہے convenient figure میں آپ کو جو بہر بہر منچن کرتا ہوں یہ redraw the circuit وہ ایسے ہے کہ bcc کا جو positive terminal ہے وہ اٹھاک اس نے یہاں پہ لے آئے اور اس میں سے current کدھر جا رہا ہے ایک resistor r1 میں اور پھر کدھر جا رہا ہے ایک resistor r2 میں جو یہ بنائے ہو اور پھر جو ہے آگے جا رہا ہے تو اب آپ نے voltage divider اپلائے کرنا ہے تو جب چونکہ ادھر current نہیں جا رہا ہم یہ assume کرتے ہیں کہ ادھر بہت تھوڑا current جا رہا ہے تو میں voltage divider directly اس پہ اپلائے کروں گا کہ voltage across r2 کیا ہے voltage divider سے تو وہ کیا ہے جس resistor کے cross آپ نے voltage معلوم کرنی ہے وہ r2 ہے divide by جن کے درمیان divide ہو رہی ہے r1 plus r2 multiply جو اس voltage جن کے دونوں کے cross ہے جو کہ vcc ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ vr2 is equal to r2 اور r1 plus r2 اور یہ اچھل یہاں تو اس کے سامن کا سرکٹ کنوینیل فگر یہ re-draw the سرکٹ اور rotation کو سمجھنا اور voltage divider اپلائے کرنا یہ آپ کے لئے مطلب جب آپ آگے کورس پر کسی کورس میں یہ دیکھیں گے تو اس میں آپ نے direct اپلائے کرنا بجائز کے آپ کی سیل اپلائے کرنا کے بیر اپلائے کریں اپلائے کریں اپلائے کریں پھر وہ اس کو دیکھیں تو سمال سٹیپ جیسی کہ یہاں پھر سم انیلیسی سفر سکر اس لئے آپ اپلائے کرتے ہیں اس طرح کی بہت سی اپلائے جا کے دیکھیں گے کپل اپلائے کرنا کوئی جیسی کی اپلائے سکتے ہیں اس میں کوئی انیلیسی معلوم کرنے انیل انیلیسی سارے جو انیلیسی انیلیسی وہ آپ کو انی جو لاز ہیں بی دیگلی جو آپ پڑھ رہے ہیں بیسک الیکٹرکل انجل ہیں تو اسی سے ہی آپ نے سارے سرکٹ سالف کر دیگل